عظام مدرسے پر اور مذہب پر ڈالا رہے ہیں بنیادی بات یہ ہے جنابی چیرمن سانیہ آرمی پبلک سکول جب ہو رہا تھا اٹھائیس اگس کو چدری نساح صاحب کی بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اٹھائیس دسمبر کو ایک لیٹر بجھوایا خیبر پشتنخواہ کی حکومت کو کہ آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہو سکتا ہے باقیدہ اس لیٹر میں منشن ہے اس دسمبر میں اسے تین چھار مینے بعد آرمی پبلک سکول پہ حملہ ہوتا ہے اب آرمی پبلک سکول غفور حیدر صاحب کے گھر کے پیچھے وہاں کلاپ میں ہے کیا آرمی پبلک سکول اواران میں ہے کیا آرمی پبلک سکول کلس پلا کے ساتھ کمردین جو بارڈر ہے افغانستان کے وہاں ہیں کیا آرمی پبلک سکول چمن پاک افغان بارڈر پر ہے کیا آرمی پبلک سکول تورخم بارڈر پر ہے جناد آباد میں آرمی پبلک سکول تو چھونی کے چھارگواری میں ہے تو پھر یہ دیشتگرد کیسے پہنچے جنادوالا یہ کیسے پہنچے اس وقت بھی ہم نے یہ سوال اٹھایا کسی نے بھی جواب نہیں دیا اس کا کہ یہ دیشتگرد کیسے پہنچے ایک مہران سوزکی میں اسمان سے نہیں ٹکا زمین سے نہیں دکلا اسی راستے کو اپنایا جس راستے سے ماں جاتی ہے اپنے بچے کو گود میں لے کے چیک پوشٹوں سے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو ہر صبح وہ کہتی ہے کہ میں تو آرمی پبلک سکول بچہ لے جا رہا ہوں تو ایک مہران سوزکی جس میں دیشتگرد بڑے بڑے بال اور پگری جو تصاویر دکھائی جا رہے اس کے پاس بڑے بڑے ویپن یہ تیسے وہاں گئے دیشتگردوں کی سولتکاروں کو تو سزا مل گئی لیکن جس نے غفلت بڑھتی خواہ وہ ایگزیکٹیو ہے خواہ وہ سیکورٹی ادارے ہے خواہ انٹلیجنس ادارے ہیں ان ذمہ داروں کا تائین کون کرے گا اس کا کوئی سزا اور جزا نہیں ہے کیا چھوکی دار سے نہیں پوچھا جائے گا کہ چھوڑ کہاں سے آپ کہاں سوئے ہوئے تھے وہ جو تین مہینے پہلے وزارت کی داخلہ نے لیٹھر بجھو آیا کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن آپ نے کیا زمدہ لیا جاتی ہے وہاں میرالی سے درجرو کاپلہ مستعمل ڈی آئی خان جیل آتا ہے وہاں اپنے لوگوں کو لے کے جاتا ہے اور سات لوگوں کو زہبہ کر دیتا ہے یہ اسمان میں ہالی کپٹر سے آئے یا بھائی روڈ آئے اور بھائی روڈ چلے گئے اور چھے گھنٹے بھائی خان جیل میں اپنے کھاروائی کھر کھر کے چھپکے چلے گئے یہ کیسے یہ کیسے چلے گئے مدارس کی بات ادھر کی جاتی ہے بھائی کامرہ پر حملہ ہوا جی ایچ کیو پر حملہ ہوا میران بیس پر حملہ ہوا میرے پوٹل پر حملہ ہوا جتنے بھی حملے ہوئے ہیں حافظ صاحب اگر آپ کو آرمی پبلک سکول کے اس ثانیہ کو فوکس کرے تو بہتر ہوا آج جناب والا یہ اس سے ملحک ہے ذرا وقت بھی بچ جائے گا تو یہ جب جتنے بھی ہوئے یہ جتنے بھی اس میں ایک طالب علم آپ مدرسے کا مجھے بتا لیں ایک بھی طالب علم رونا تو اس بات پر ہے جناب والا آرمی پبلک سکول کے بچے ہمارے بچے ہیں لیکن ہم سب اس کے لئے روتے ہیں لیکن باجہوڑے میں مدرسے میں جب ڈرونز سے سوٹ علبہ شہید ہوتے ہیں تو میں اکیلہ روتا پھر بھی الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ دیشتگرد ہے یہ رویہ کیوں آپ کا نیشنل ایکشن پلان سارا فوکس ہے مدارس پر مدارس کی نشاب تعلیم پر مدارس میں ذہنیت دیشتگردی کی جا جا رہی ہے آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے ہیں کہ پینسپ کی جنگ کا فیصلہ کس نے کیا منتخب حکومت نے کیا کروڑوں عوام نے کیا یا ایک جرنیل نے کیا یا فیصلہ کس نے کیا یہ بات تو کوئی نہیں دکھتا ہے کیونکہ ڈرتے ہیں حکومت میں بیٹھیں کوئی حکومت کے انتظار میں میں تو نہ وزیر بن رہا ہوں نہ پریم مجسٹر بن رہا ہوں پتہ نہیں کیا بنوں گا مستقبل میں ہمارے لئے کرسی کوئی چیز بھی ہے سچ بولے بھائی اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سجیلا آپ سچ بولو یسلح لکم آمالکم پھر اصلاح آئے گی سب جھوٹ بولتے ہیں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں بھائی آپ مجھے یہ جواب دیں میں تین دن سے سوچ رہا ہوں کہ اتزازہ سن یہ بات اٹھائے گی کیونکہ وہ ہمیشہ جمہوریت کے بالا دستی کی بات کرتے ہیں وہ آئینی اداروں کی سپریمیسی کی بات کرتے ہیں وہ آئین کی عملداری اور آئین کی بالا دستی کی بات کرتے ہیں بھائی یہ تو پوچھے یہ تو کسی سے پوچھے میاں نواز شریف نے امریکہ کا دورہ کیا بھائی کیا فیصلہ ہوا جنرل راہی شریف نے امریکہ کا دورہ کیا کیا فیصلہ ہوا کوئی نہیں پوچھ سکتا سسمہ سراج یہاں اپنا موقف نہیں دیتا ہے وہاں اپنے ایوان میں کرے ہو کہ آپ نے پالیسی بیان دیتا ہے لیکن ہمارا قسم اچھراک سرچہ اجازیز نہیں ہے وہ نہیں ہیں بھائی آپ نے نریندر موڈی کے ساتھ پیرس میں کیا بات کی دو ایڈویزر کونسل سلامتی کونسل کے ایڈویزر انڈیا اور پاکستان کے بینکات میں کیا بات کی کسی کو پتہ نہیں سلامتیاب ایڈویزر سلامتیاب موسیقی